پاکستان کے یوٹیوبرز پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کے انفلوینسرز اب پہلے جیسا کام نہیں کر رہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہم لوگوں کو سکونی نہیں ملتا جب تک ہم کوئی بڑی خبر نہ دے مفت میں ہم لوگ آمیر لیاقت ڈاکٹر آمیر لیاقت جو کہ ایم اے نے ہے پاک بی ٹی آئی کے میمبر ہے کراچی سے تعلق ہے اینکر پرسن ہے عالم ہے ڈاکٹر ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے ان کو پہلے ہم لوگوں نے مار دیا اب بیچارے چاچائے پاکستانی جو چاچائے کرکٹ ہے ان کا ہم نے انتقال کروا دیا اتنے کوئی افسوس کی بات ہے کہ اس کی تصویریں بقاعدہ بڑی بڑی ویب سائٹس نے لگائی جن کا نام ہے پاکستان میں فیس بک پر خبریں شیئر ہوئی ہزاروں میں لاکھوں میں لوگوں نے منٹ ایک دو منٹ کے اندر افسوس کرنا شروع کر دیا اور ٹرینڈ بن گیا آر آئی پی چاچائے کرکٹ اور پتہ نہیں لوگوں نے قصیدے نوحے لکھنا شروع کر دیئے وہ جناب سیالکورٹ میں ہیں تھوڑی سی ان کی طبیت خراب تھی اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک تھاک فٹ فارٹ ہے صرف یہ ہے کہ پی ایس ایل کے فائنل میرے کراچی نہیں پہن سکے کچھ وجوہات کی بنیاد پر خیر بل آخر پھر بھی لوگوں کو یقین نہ ہے تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی ہی ویڈیو جاری کروا دی ایک مرتبہ آپ ان کی ویڈیو بھی سننے ذرہ کیا فرما رہے ہیں وہ اس وقت صوفی عبدالجلی چاچا ایک کرکٹ دنیا پر میں اپنے شایقین کرکٹ اور اہلے وطن پاکستان سے مخاطب ہے تو آج ایک فیس بک پہ ایک فیک نیوز جانا بچا رہی ہے میری موت کے مطلق موت براک ہے جب یہ آنی ہے کسی نے نہیں بچانا ہے لیکن جس میں بھی یہ میری فوٹو لگای ہے اور یہ میری نام لکھ کے پورا جانا فیس بک پہ یہ خبر پر آئی ہے تو اللہ اس کو بھی عدیب دے اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے شایقین کرکٹ کو کہ میں بلکل زندہ ہوں اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور پاکستان کا جھنڈا لیراتا رہوں گا اور یہی اس کے نعرے کے ساتھ کہ اللہ تعالی میرے پاکستان کا پرچن بلاند رکھے پاکستان زندہ ہوا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس موت ورحق ہے جب آنی ہے آ جائے گی لیکن ابھی میں بلکل تندرست ہوں ٹھیک ہوں زندہ ہوں اور میرے بارے میں جو خبریں فیس بک پر سوشنل میڈیا پر پھیلائی جاری ہے وہ جھوٹی ہے اسی طرح ہم نے تین چار دن پہلے کی بات ہے عامر لیاقت کا قتل کر دیا اس کو مروا دیا کرونا کا شکار ہو گیا جناب وہ مر گیا اتنی خبریں چلی اتنی ویڈیوز لگی بھی تھی یوٹیوب پر اس پر لاکھوں میں ویوز تھے اور کہانی کیا پیچھے نکلی کہ عامر لیاقت شدید بیمار ہے شدید علی ہے ان کے سینے کے اندر جو ہے انفیکشن جو کرونا وائرس کا ہے وہ بہت بری طرح اس کو متاثر کیا ہوا ہے ان کی اہلیہ کا پیغام آیا بیان آیا ہے کہ میں عامر لیاقت کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں دو تصویریں عامر لیاقت صاحب کی جو ہے ریلیز ہوئی میڈیا پر آئی اور اسی کی بنیاد پر تمام پاکستان کے یوٹیوبرز نے تمام پاکستان کی جالی نکمی ویب سائٹس نے خبریں بنائیں صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے اور ریٹنگ اچھی خاصی ان لوگوں کو مل گئی اسی طرح ہمیں کچھ عرصہ پہلے عاصف علی زرداری کو مار دیا تھا کہ جناب وہ تو مر چکا ہے وہ غائب ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے حالانکہ وہ بھی شدید بیمار ہے بزرگ ہے عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہے اور اسی بنیاد پر وہ گریفتار بھی نہیں ہو رہے نہیں تو ان کے اوپر کیسز بہت زیادہ تو بھائی لوگوں کو مار کر اگر آپ نے خبریں بنانی ہیں اور آپ نے ویوز لینے تو مت بھولئے کہ ایک دن آپ بھی اس طرح خبر بن جائیں گے تو اس سے بچے اور اس قسم کی فیک نیوز پر بے بنیاد خبروں پر بلکل بھی یقین نہ کریں بالخصوص جو چینلز آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس قسم کی بے بنیاد جھوٹی خبریں آپ کو دیتے ہیں آپ کو پریشان کرتے ہیں تو ان لوگ ان چینلز کو تو آپ فارق کریں انسبسکرائب کرو نکل جائے وہاں سے یہی ان لوگوں کا سلوشن ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے امید کرتا ہوں جا انفرمیشن آپ کو بسند آئی ہوں گی اگر بسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینلز کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد